موسیقی آداب ناظرین میں سیدام رنیف آپ دیکھ رہے ہیں گوانیوز ناظرین آج سترہ سپٹیمبر ہے ایک آزاد مسلم مملکت حیدرباد کے زوال کا دن آصف جائی حکمرانی کے دور حکومت کے قاتے میں کا دن آصف جائی حکمرانوں نے سترہ سو چوبیس سے انیس سو ارتالیس تک حیدرباد پر ایسی حکومت کی جس کی مثال کہیں نہیں ملتی ایک خوشحال ریاست جہاں ہر مذہب کے ماننے والے ملجل کر رہا کرتے تھے مگر سپٹیمبر انیس سو ارتالیس کو ہندوستان میں انزمام کے نام پر اس کی تہذیب، ثقافت، زبان، مذہبی رواداری کو پامال کیا گیا چوریتر برز بعد سترہ سپٹیمبر کو ہیدرباد لیبریشن ڈے کے طور پر منایا جا رہا ہے بی جے پی میں جوش و خروش اس لیے بھی ہے کہ سترہ سپٹیمبر کو مسٹر نرندر موڈی کی سالگرہ بھی ہے وہ ہیدرباد کی آزادی کا جشن منا رہے ہیں یا اس کی آڑ میں نرندر موڈی کی سالگرہ کا جشن منا رہے ہیں یہ سوال یقینی طور پر ذہنوں میں اوبرتا ہے امیر شاہ نے باخائدہ ہیدرباد میں منقضہ بی جے پی کے لیبریشن ڈے تقریب میں شرکت کی اور یہ کہا کہ ابھی تک کسی حکومت میں ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ ہیدرباد کی آزادی کا جشن منا آئے اور اب بھی رضاکاروں کا خوف تاری ہے امیر شاہ کو یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ گزشتہ 75 برس میں کسی حکومت نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جسے کسی کی دل آزاری ہو گزشتہ 8 برس کے دوران ہر وہ کام کیا گیا جو ہندوستانی دستور اور اس کے سیکیولر کردار کی پامالی کا سبب بن سکتا تھا ٹیاریس حکومت نے خومی ایک جہتی کے دن کے طور پر اس کا احتمام کیا ہے مجلس نے ایک دن پہلے ترنگا ریالی نکالی اور کانگریس حکومت نے ایک سال تک تقاریب منانے کا فیصلہ کیا ہے سیاستدان احسان فراموش ہوتے ہیں یہ حقیقت ہے ورنہ حیدرباد میں عاصف جائی حکومت کی فلائی خدمات مذہبی رواداری کو فراموش نہیں کیا جا سکتا نظام کے دور حکومت میں وہ کام کیا گیا جسے انسانیت کو فائدہ پہنچ سکتا تھا دو لاکھ چودہ ہزار مربع میل پر مشتمیل حیدرباد دکن کی حکمران نے اگر محلہ تعمیر کروائے تو ہاسپٹلز بھی قائم کیے اسمان ساگر، ہمایت ساگر، نظام ساگر، حسین ساگر، ریلوے سٹیشن، جوبلی حال، ائرپورٹ، دہلی میں حیدرباد ہاؤس، پوسٹ آفیسز، بس سرویسز، آپ پاشی، اگریکلچر، تھرمل پاور پلان، سٹیٹ بینکس، اسمانیا ہاسپٹل، گاندی ہاسپٹل، شفا خانہ، یونانی، چار منار، وکٹوریا، زنانہ ہاسپٹل، آئیورویدک ہاسپٹل، نیلوفر چلڈرنز ہاسپٹل خائم کیے سنگارہ نیکول، مائنز، آزم جاہی میلز، نظام شگر فیکٹری بھی قائم کی ہیدرباد میں سکولز اور کالیجز کا جال بچھایا سنٹ فرانسز سکول ہویا، دارول علوم، اورینٹل سکول، سنٹ اینس سکول، نظام کالیج، آلیہ سکول، محبوب کالیج، سکندر آباد، نامپلی گلز سکول، ورنگل تلگو سکول، آل سفیہ سکول، لاو کالیج، سٹی کالیج، ہیدرباد، پبلک سکول، مارواری انگلیش سکول، نامپلی، بیمنز کالیج، جامیہ، اسمانیہ، ہائی کورٹ، موظم جاہی مارکٹ کیا کچھ نہیں بنایا مہاراجہ کشن پرساد وزیراعظم رائے بہادر بنگر ٹرام ریڈی کمیشنر پولیس رہے، سیکولرزم کی اس سے زیادہ اور کیا بہتر مثال ہو سکتی ہے سلطنت چھین لی گئی، اس کے باوجود نظام نے آلہ ذرفی دکھاتے ہوئے، چین سے جنگ کے وقت کئی ٹن سونا جو آج اربو روپیے کی مالیت کا ہے، حکومت ہن کو عطیہ میں دے دیا فرقہ پرس بار بار رضاکاروں کی بات کرتے ہیں، اگر تاریخ کے اوراق کا جائزہ لیا جائے تو پتا چلے گا کہ جو اصل رضاکار تھے انہوں نے کبھی ظلم نہیں کیا بلکہ یہ معصوم بھولے بھولے جذباتی لوگ تھے جو جوشل تقاریر کے سیلاب میں بھہ جاتے تھے اور ان کی نادانی کا یہ حال تھا کہ جب ہندوستانی فوج خبزے کے لیے ہیدر آباد میں داخل ہو رہی تھی تو جانے کتنے رضاکار توپوں کے آگے سو گئے اور شہید ہو گئے کانگریسی اور بعض پولیس جوان بھی راتوں میں رضاکاروں کے بھیس میں عوام پر مظالم ڈھاتے اور بدنام ہیدر آباد کے رضاکار ہوتے ہیدر آباد پر خبزے کے لیے لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا گیا اس طرح بچانے کے لیے سینکڑو خواتینوں نے کموں میں چھلانگ لگائی انڈین آرمی کی کاروائی کو پولیس ایکشن کا نام دیا اور اس کا خفیہ نام آپریشن پولو تھا ناظرین پندر آگز 1947 اس وی کو لال خلے پر جب ترنگا لہرایا جا رہا تھا اس وقت ہیدر آباد ایک آزاد مملکت تھا اور یہاں آسف جاہی پرچم لہرا رہا تھا گیارہ ماہ بعد ہندوستان بھر میں مسلمانوں کے خلاف جو مظالم ڈھائے گئے اس کا ایکشن ریپلے ہیدر آباد میں کیا گیا ہیدر آباد ہندوستان کا حصہ بن گیا اور ہیدر آبادی مسلمانوں کو برسوں تک اچھوٹ بنا کر رکھا گیا سرکاری ملازمتوں میں تعداد گھٹا دی گئی نئے تقررات پر پابندی آئیت کی گئی جائدادیں چھین لی گئیں کل تک ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے والے اور جوتے اٹھانے والے حاکم بن کر مسلط ہو گئے اور یہ ہیدر آبادی مسلمان ہی تھے جو ایک بار پھر اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے خلیج میں روزگار کے مواقعیں ملے تو انہوں نے تعلیمی ادارے خائم کیے آج ہیدر آبادی مسلمان تعلیمی میدان میں مثال خائم کر رہا ہے سیاسی اعتبار سے بھی وہ کم نہیں البتہ ماضی میں گم رہنے کی بیماری ہے حال سے بے پرواہ ہے مستقبل کی فکر نہیں جس کی وجہ سے ہر چند برز بعد وہ مسائل سے دو چار رہتے ہیں سترہ سپٹمبر ہر سال آئے گا چند برز بعد یہ یاد بھی نہیں رہے گا کہ سترہ سپٹمبر ونیس سو ارتالیس کو کیا ہوا تھا کیونکہ جو چشم دید گوا تھے ان کی بڑی تعداد نہیں رہی کتابیں باقی نہیں ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اب جو نسل موجود ہے وہ اپنی تاریخ کو محفوظ رکھے اور آنے والے نسلوں کو اس سے واقف کرواتے رہے چوریتر برس میں ہندوستان کی سیکلر ترین فیاض اور اپنے دور کے حاتم تائی حکمران کو ایک ویلن کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے آنے والے برسوں میں جانے انہیں کیا بنا دیا جائے گا آج کے بلٹن میں بس اتنا ہی مزید معلومات کے لیے پھر سے حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے خدا حافظ